بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کل ایک کفواہ پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یوریا کی نئی قیمت سولہ سو روپے ہونے جا رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو غیر ملکی یوریا ہے اس کے لیے این ایف ایمل کے جو ڈیلرز ہیں انہوں نے ڈرافٹ بھیج دی ہے بکنگ کرا لی ہے اور جلدی غیر ملکی یوریا مارکٹ میں آ جائے گا اور یہ توقع ہے کہ یوریا کی قیمت تقریباً تین سو روپے تک کم ہوگی یعنی اگر بائیس سو روپے اب چل رہی ہے جو نوٹیفائیڈ قیمت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو یوریا کی نئی قیمت جو ہے وہ انیس سو روپے ہوگی اب اس میں دوستوں کے سوال ہوتا ہے کہ یہ یوریا پھر نیاب ہو جائے گی اس دفعہ یوریا نیاب ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے برحال توقع کی بھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ پاکستانی قوم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ڈی اے پی کا سٹاک پڑا ہوا ہے سارا پیسہ ادھر باؤنڈ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ڈی اے پی کی قیمت تیرہ ہزار آٹھ سو کچھ روپے تھی مگر مارکٹ میں گیارہ ہزار چھ سو آٹھ سو یا بارہ ہزار روپے میں سیل ہو رہی تھی اب اسے بھی گورنمنٹ نے کم کر کے وہ گیارہ ہزار چھ سو روپے نوٹیفائیڈ پرائس بھی وہی ہے تو اب ڈی اے پی کی نکاسی کرنے کے لیے اس آتھ میں یوریا بھی کنٹرول ریٹ پر دینا پڑے گا اگر یوریا بھی نہیں دیں گے اور ڈی اے پی کی سکت ہی نہیں ہے کاشت کارگی تو پھر بیچیں گے کیا اس لیے خدا کے لیے سٹاک کرنے کی جو جھنجٹ ہے اس سے باہر آئیں تسلی کے ساتھ آپ اپنی کاشت کاری کریں جب ضرورت ہو اس وقت یوریا کی ڈیمانڈ کریں امید ہے کہ یوریا کی قیمت جو ہے وہ نئی قیمت 300 روپے کم ہو جائے گی اور آپ کو ڈی اے پی بھی بہ آسانی دستیاب ہوگی اور یوریا فٹیلائزر بھی بہ آسانی دستیاب ہوگی